محقق سلویا پرتگاد بلاسوڈیم فالسی پارم نامی تفیلیے پر تحقیق کر رہی ہیں جو مچھروں کے کاٹنے سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اور ملیریا کا باعث بن سکتا ہے اس تفیلیے کو جو چیز خطرناک بناتی ہے وہ ہے اس کا خون کے سرخ خلیات کے اندر تیزی سے نشنمہ پانا اور پھیلتے جانا ہر تفیلیہ 48 گھنٹے کے اندر اپنی تعداد 16 سے 32 تک بڑھا لیتا ہے یہ اپنے آپ کو بڑھاتے ہوئے خون کے بہاؤ کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس طوران خون میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں جسے شدید نوائیت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں خصوصاً بچوں میں اسے سریبرل ملیریا کہتے ہیں ڈاکٹر پرتگال کی تحقیق بتاتی ہے کہ ملیریا توفیلیا قریب 6 ماہ تک غیر فعال حالت میں یعنی بیماری کا باعث بنے بغیر انسانی جسم میں رہ سکتا ہے یہ تحقیق اس بیماری کے خلاف لڑائی میں مدد کر سکتی ہے ویکسین مددگار ہو سکتی ہے لیکن میں اس وقت کسی ایسی کارگر ویکسین کی دریافت کے بہت کم امکانات دیکھ رہی ہوں تاہم کئی ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے ہسپتالوں کے قیام اور علاج معالجے کی بہتر سہولیات نے ملیریا کے کیسز کی تعداد کم کی ہے ساتھ ہی ملیریا انفیکشن کے حامل مچھروں پر کابو پا کر اس مسئلے سے نمٹا جا رہا ہے موجودہ ویکسین کی خوراک ملیریا کے خلاف معصر تحفظ فراہم نہیں کرتی مختلف مالک میں ملیریا کی حالت میں بہتر طبی سہولیات تک رسائی بھی محدود ہے بیماری کے خلاف اس وقت سب سے بہتر تحفظ مچھردانیوں پر استعمال ہے مچھر چھڑ کے جانے والے زہر کے خلاف مدافعت پیدا کر رہے ہیں اس لیے ملیریا کے خلاف لڑائی کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے روسی سائنسدان ایلینا لاواشینہ اس تفیلیے پر براہ راست تحقیق نہیں کر رہی بلکہ ان مچھروں پر تحقیق کر رہی ہیں جو ملیریا کا باعث بنتے ہیں ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ تمام مچھر اس بیماری کی وجہ نہیں بنتے اسی بنیاد پر اب محققین مزید بہتر حل تلاش کرنے میں مصروف ہیں ہم دنیا بھر میں مچھروں کی قریب تین سو انواح سے واقف ہیں یہ انواح ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان میں سے بہت سی پیچیدہ ہیں یعنی ان کی سب سپیشیز بھی موجود ہیں دنیا بھر میں میرے خیال میں ملیریا کا باعث بننے والی اقسام تاہم تیس ہیں کچھ علاقوں میں تو مچھروں کی فقط ایک یا دو قسمیں یہ بیماری پھیلانے کا موجب ہیں ایک طریقہ جس پر سائنسدان اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ہے جین رائف ٹیکنالوجی اس طرح مچھروں کو جینیاتی تبدیلیوں سے گزارا جاتا ہے کہ وہ یا تو اپنی آبادی میں اضافے کی اہلیت کھو دیں یا ملیریا کے تفیلیے کو جذب نہ کر پائیں یعنی وہ ملیریا کے پھیلاؤں کا باعث نہ بن پائیں یہ ٹکنالوجی یوں کہہ لیجئے کہ ایک خاص قسم سے لڑتی ہے اس طرح ایسے کئی طریقے موجود ہیں جو اس بیماری کے پھیلاؤں کی روک تھام کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور ظاہر ہے ہم دنیا کو کسی نئے جینیاتی تبدیلی کے حامل اورگانزم کے ذریعے آلودہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہم ماحول اور فطرت کے لیے محفوظ طریقے کے خواہ ہیں مچھروں سے انسانوں میں ملیریا کی منتقلی کی روک تھام کے لیے تحقیق جاری ہے تاہم ابھی اس سلسلے میں بہت کام کی ضرورت ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ خون آشام مچھر اب زیادہ خوفناک نہیں رہے موسیقی